رمضان کا پہلا خاندانی کام آپ نے کیا کرنا ہے بھائی جلی سے بات کو ختم کر رہا ہوں میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑی یہ آپشن ہی ختم چاہے سہری میں آنکھ کھلے یا نہیں کھلے اس سے روزہ آسان ہو جائیں گے ورنہ ٹینشن دوسرا کام خاندانی کیا کرنا ہے تراوی کی نماز کیا کام کرنا ہے بھائی اور تراوی بیس رکتیں آٹھ رکتیں بولو نہیں حضرت عمر سے دو روایتیں ایک آٹھ والی اور ایک بیس والی کہ حضرت عمر نے کتنی دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تراوی کی کتنی رکتیں پڑی ہیں کوئی بے غبار حدیث میں ہمیں اس کا تذکرہ نہیں ملتا بس اتنا ہے کہ تین دن پڑی ہے بس کتنی پڑی ہے ہمیں نہیں پتا یہ ہمیں حضرت عمر کے عمل سے پتا چلتا ہے کیونکہ حضرت عمر بیدتی بولو نہیں ہو سکتے کیونکہ انہوں نے جب جماعت سے بیس رکتیں پڑھائی ہیں حضرت عمر نے تو اس کا مطلب نبی نے ان تین دن میں کتنی پڑی تھی اور ایک ضعیف روایت میں اس کا تذکرہ بھی ہے کہ نبی نے بیس رکتیں پڑی ہیں تو ضعیف روایت کی تائی جب خلفہ راشدین کے عمل سے ہو گئی تو وہ ضعیف بھی عملا کیا بن گئی صحیح بن گئی ہے وہ تو حضرت عمر سے دو ہیں آٹھ بھی اور بیس بھی آٹھ والی پر امت نے کسی کسی امت نے عمل ہی نہیں کیا کیونکہ وہ بالاتفاق مزدرب ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے سنت کی وجہ سے نہیں بلکہ مزدرب کیونکہ جو راوی حضرت عمر سے آٹھ بیان کر رہا ہے وہ ہی کتنی بھی بیان کر رہا ہے بیس بیان کر رہا ہے اور جب ہم صحابہ کے دور میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب جگہ بیس نظر آ رہی ہیں آٹھ کہیں بھی نظر نہیں آ رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ حضرت عمر نے آٹھ شروع کیوں اور کوفہ بسرہ دمش شام مصر سب جگہ بیس ہو رہی ہوں اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر سے جو بیس والی روایت ہے وہ صحیح ہے آٹھ والی صحیح نہیں ہے اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ موتہ امام مالک میں ہے آٹھ رکتوں والی جو امام مالک نے نقل کی ہے لیکن امام مالک خود آٹھ کا فتوہ نہیں وہ خود بیس سے زیادہ کے قائل ہیں وہ تو بیس کے بھی نہیں چھتیس کے قائل ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ کتاب کا معلف آٹھ والی ذکر کر رہا ہو مگر خود اس روایت کو وہ اس پر عمل نہ کر رہا ہو ان باتوں کا کسی اہل حدیث عالم کے پاس جواب نہیں ہے ترمیزی میں ایک روایت پیش کی جاتی ہے امام احمد بن ہنبل سے یہ روایت ہے کہ اس میں کوئی مخصوص عدد ثابت نہیں ہے جتنی چاہے پڑھ لو لیکن امام احمد کی جو اپنی اصل کتابیں فقہ کی اس میں امام احمد کے شاگر جو امام احمد سے ذکر کرتے ہیں وہ ذکر کرتے ہیں امام احمد بن ہنبل کے نزدیک بھی بیس رکتیں مختار ہیں سمجھ نہیں آری میرا خیالے بات تبی فقہ حملی میں تراوی کی رکتیں کتنی ہیں بیس اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک بھی لوگ پتہ ہیں مجھ سے کیا کہتے ہیں لوگ جو ہے نا کہتے ہیں کہ یار آپ ان حدیثوں کا انکار کر رہے ہو جس میں آٹھ آتا ہے آٹھ والی جو بخاری کی حدیث ہے نا اس کا تراوی سے کوئی تعلق نہیں ہے بخاری میں آتا ہے نبی رمضان اور غیر رمضان میں آٹھ پڑھتے تھے اس کا تراوی سے کوئی تعلق وہ تو غیر رمضان میں بھی تھی اتنی سینس نہیں ہے یار آپ ہمیں قرآن و حدیث سکھا رہے ہو اور ہمیں اپنا مقلد بنا رہے ہو اتنے بڑے بڑے مشتہدین کی تقلید چھوڑ کے میں لوگوں سے ایک بات کہتا ہوں لوگوں سے کہتا ہوں ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو ابو حنیفہ شافعی مالک اور احمد بن ہنبل نے سمجھا اور ایک قرآن و حدیث وہ ہے جو پندروی صدی کے مولوی سمجھ رہے ہیں کس کی فہم زیادہ صحیح ہوگی بولو بھائی ایک حدیث کی تفصیل وہ ہے جو امام مالک بیان کر رہے ہیں ابو حنیفہ بیان کر رہے ہیں جن کی اسی ہجری میں پیدائش ہوئی ہے تابعین میں سے ہے جو امام شافعی بیان کر رہے ہیں تم امام شافعی کو چھوڑ رہے ہو تم امام ابو حنیفہ کو چھوڑ رہے ہو تم امام مالک کو چھوڑ رہے ہو تم احمد بن ہنبل جیسے محدث اور فقی جو امام بخاری کے استازوں میں ہیں ان کو چھوڑ کر فالو کس کو کر رہے ہو انجینئر کو اور تم کہہ رہے ہو ہم صرف قرآن و حدیث کو مانتے ہیں ہم کسی اور چیز کو نہیں مانتے تم قرآن و حدیث کو نہیں مانتے میرے بھائی تم مقلد ہو انگر مقلد ہو تم قرآن و حدیث کی اس تشریح کو مانتے ہو جو انجینئر کر رہا ہے اس تشریح کو نہیں مانتے جو احمد بن حنبل کر رہے ہیں جو ابو حلیفہ کر رہے ہیں جو امام مالک کر رہے ہیں جو امام شافی کر رہے ہیں یہ بڑے بڑے تابعین تبہ تابعین مشتہدین جن کو پوری امت نے فالو کیا ہے تو آٹھ رکت کی جو موتہ امام مالک کی حدیث ہے اس آٹھ رکت پہ امام مالک نے فتوہ نہیں دیا کیوں اس لیے کہ وہ حدیث مزترب ہے اس میں راوی ایک بیان پہ ٹکتا نہیں ہے کہیں بیس بیان کرتا ہے کہیں آج جب راوی کے بیان میں تضاد ہو تو حدیث مزترب ہونے کی وجہ سے رد ہو جاتی ہے اور میں آخری بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ جو تراویح کا لفظ ہے یہ آٹھ رکتوں پہ فٹی بھی بیٹھتا ہے اس کا بھی میں جواب سوال کر رہا ہوں لیکن کوئی جواب نہیں دے رہا دیکھو اپنی مردی کے سوال بنا کے جواب دے دیا کرو تو لوگ واوا کریں گے آپ میرے ساتھ یہ ہو رہے میں جو بیانات میں اتراز کرتا ہوں نا اس کا جواب نہیں مجھے ملتا خود سے اتراز بنا کے کیا کر دیا جاتا ہے جواب جیسے میں نے بتایا تھا کہ حرم میں چار مسلے تھے ہنفی مالکی شافی حملی چار مسلے تھے کئی سو سال تک جو کہ نہیں ہونے چاہیے ایک ہی ہونا چاہیے تھا مسلہ تو لوگوں نے اتراز کی چار مسلے تھے حرم میں یہ دیکھو کتنا غلط یہ ہنفی مالکی ایسے ہوتے ہیں تو میرا سوال یہ تھا کہ پانچوہ کیوں نہیں تھا اس وقت اس کا مطلب پانچوہ فرقہ وجود میں آیا ہی نہیں تھا وہ پیدا ہوا ہے وہ ٹھیک ہے چار غلط تھے لیکن اس غلط کو بھی صحیح ان چاروں میں سے ایک نہیں کیا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں بھئی ایک امام ہونا چاہیے چار الگ الگ جماعتیں نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا مطلب سات سو سال تک امت یہ سمجھتی رہی کہ اہل سنت وال جماعت کے چار نمائندے ہیں چار مکتب ہے فکر پانچوہ کوئی تھائی نہیں لہذا اس کا کوئی مسلح تھائی نہیں تو سوال یہ تھا لیکن جب سوال یہ پوچھا جائے تو ایسے جواب ملتا ہے کہ وہ سوال ہی پی جاتے ہیں سوال یہ جواب یہ دیا کہ غلط ہو رہا تھا یہ بدت ہے اور یہ بدت ہے یہ ناجائز ہے تو ہم کب کہہ رہے ہیں کہ صحیح تھا بھئی وہ لیکن یہ پوری دنیا میں نہیں ہو رہا تھا یہ صرف حرم میں ہو رہا تھا اور اس کو ختم بھی ہمبلیوں نے کیا ہے کہ نہیں جی امام ایک ہونا چاہیے سارے چاہے ہنفی ہو شافی ہو تو اس امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے سمجھ میں آرہی ہے بات کے نہیں آرہی تو سوال یہ تھا کہ چار سات سو سال یا چار سو سال تک امت کی نمائندگی ان چار مقاتبیں فکر نے کیے حرم میں پانچ میں نے کوئی اپلیکیشن بھی نہیں دی اس کا مطلب پانچ وقت تھا ہی نہیں اور جو آپ یہ مختلف الفاظ بیان کرتے ہو کہ امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے فلام اہل حدیث تھے تو امام احمد بن حنبل اس کو اہل حدیث کیوں نہیں کہا جاتا ہے ہمبلی کیوں کہا جاتا ہے نہیں آری بات میں رکھا یہ ایسے یہ جیسے جماعت المسلمین والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کے دور سے ہیں اور پھر بخاری میں دکھاتے ہیں جماعت المسلمین کے الفاظ اوہ بھائی یہ والی جماعت المسلمین نہیں تھی یہ تو بقاعدہ آپ نے ریجسٹر کروائی ہے 1975 میں وہ جماعت المسلمین صحابہ کو جماعت المسلمین کہا گیا ہے تو یہ جو اہل حدیث کا لفظ ہمیں پرانے وقتوں میں ملتا ہے یہ محدثین کے لیے ملتا ہے یہ کسی مخصوص فرقے کے لیے نہیں ملتا پھر بھی میں اہل حدیث کو اہل سنت میں داخل سمجھتا ہوں میں پھر بھی ان کو نہیں کہتا کہ جہنم میں جائیں گے لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ کم از کم اس چند سو سال پہلے آپ پیدا ہوئے ہیں آپ کی جماعت وجود میں آئی ہم پھر بھی آپ کو گلے لگانے کے لیے تیار ہیں اور ہم صدیوں سے چلے آرہے ہیں آپ ہمیں کیا کر رہے ہو آپ ہمیں گمراہ لوگوں میں داخل کر رہے ہو تو اسلام بہت پہلے برے صغیر میں آیا ہے جس شکل میں آئے وہی شکل ٹھیک ہے بات کی چیزوں پر اعتماد نہیں ہوتا ہمیں تو میں ایک بات کر کے بیان کو ختم کرتا ہوں یہ جو آٹھ کا لفظ ہے تراوی کا لفظ ہے یہ آٹھ رکتوں پر صادق بولو نہیں آتا بہنگی کی حدیث ہے اور بھی روایتیں اس بارے میں کہ اسلاف جب تراوی کی نماز پڑھا کرتے تھے اسلاف سے مراہ صحابہ تابعین تو چار رکتوں کے بعد آرام کیا کرتے تھے تو اس لیے چار رکت کو ترویحہ کہا گیا کیا کہا گیا ترویحہ روح سے نکلے روح استراحت کا لفظ سنیں آپ لوگوں نے آرام استراحت کسے کہتے ہیں آرام ترویح آرام دینا راحت راحت کا لفظ تو اور آسان ہے نا ارے راحت کا لفظ نہیں سنا راحت کسے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہیں وہ اسے کہتے ہیں ہمارے محلے میں رہتی ہے راحت کہتے ہیں آرام ریسٹ استراحت راحت روحہ یرویحو ترویحن بابِ تفعیل میں جب جاتا ہے آرام دینا تو ترویحتم کیونکہ چار رکتوں کے بعد آرام کرتے تھے تو ان چار رکتوں کو کیا کہا گیا ایک ترویحہ یعنی ریسٹ ہے اس کے بعد اب ترویحہ کا جو لفظ ہے نا چار رکتوں کے بعد کیا ہو رہا ہے ریسٹ سب کو پتہ ہے چار رکتوں کو ترویحہ کہتے ہیں دو ترویحوں کو عربی میں کہیں گے ترویحتان کیا کہیں گے جیسے رجل کا معنی ایک آدمی رجلان دو آدمی عربی میں دو کے لیے الگ لفظ استعمال ہوتا ہے دو سے زیادہ کے لیے الگ تو اگر یہ آٹھ رکتیں ہوتی تو ان کو محدثین تراویح نہ کہتے بلکہ ترویحتان کہتے یا ترویحتان کہتے کیا کہتے دو ترویحے اور ان کے بیج میں ویسے بھی ریسٹ کی ضرورت پڑتی نہیں چار رکت کے بعد امام بیٹھتا بولتے چل بھائی آگئے جلدی گر جانا بھی یہ گر میں ہم نے تو ترویحتان کہتے ان کو محدثین تراویح نہیں کہتے اور تراویح کا لفظ ہے جمع عربی میں جمع کم سے کم افراد کتنے ہوتے ہیں اس کے تین تو کم سے کم بارہ رکتیں ہونی چاہیے لیکن تراویح بھی جمع کسرت ہے جمع قلت کسرت جمع اقصہ کہتے ہیں جو بہت زیادہ جمع ہو تو پتہ جائے ہیں چار رکتیں کافی زیادہ ہیں تو ان کو تراویح کہا جائے گا چار رکتیں تھوڑی سی بھی ہو تو ان کو تراویح تین چار رکتیں اگر تین دفع آئیں گی تو اس کو بھی علا وجل کمال ہم پورے طور پر تراویح کا لفظ اس پر صادق نہیں آئے گا بات آرہی ہے سمجھ میں کی نہیں آرہی ہے سمجھ میں سب آرہی ہے لیکن گھنے بن جاتے ہیں گھوماتے ہیں آپ دیکھیں یوٹیوب پر جو بیان آئے گا اس میں گھومائی آوہ ہوگا اس میں گھومائی آوہ ہوگا یہ اپنی طرف سے نکال آوہ ہے اپنی طرف سے نہیں بھائی بیٹی کی حدیث ہے مصنف ابن ابی شہبہ کی روایتیں ہیں آپ دیکھ لو اس میں لوگ کہتے ہیں حوالہ کیوں نہیں دیا مفتی صاحب نے آپ انکار کرو میں حوالہ دوں گا انشاءاللہ آپ انکار کرو کہ ایسا نہیں ہے ہم ٹائم بچا رہے ہیں اپنا وہ مجھے کہہ رہے تھے نا اس بحث میں کہ مفتی صاحب آپ دلیل دو جو دعویٰ کرے دلیل اس کے ذمہ ہے میں نے کہا دلیل اس کے ذمہ اس وقت ہے جب سامنے والے دعویٰ کا انکار کرے میں نے ستار بھائی کو میں نے کہا کہ ستار بھائی تم نے ایک لاکھ روپے لیے ہیں ستار بھائی کہہ رہے ہیں نہیں ہان لیے ہیں تو مجھے کیا ضرورت ہے میں گواہ پیش کروں کہ دلیل دوں وہ مان رہا ہے تو یہ سب مانتے ہیں یہ تو علماء جس نے بھی حدیث کی کتابیں پڑی ان کو پتا ہے کہ ترویحہ کا لفظ اس لیے لکھاوا ہے اس میں تو اسلاف سے مسجد نبوی میں حرم میں ایک رمضان بھی ایسا نہیں گزرا جب سے حضرت عمر نے بیس رکتیں شروع کرائی ہیں کہ بیس رکت سے ایک رکت بھی کم ہوئی زیادہ تو ہوئی ہیں کم بولو نہیں ہوئی ہیں ایک رکت امت اتنی بڑی گمراہی پر چودہ سو سال سے جمع ہو گئی تو میرے بھائی جو آپ سے قرآن و سنت کے نام پہ بات کرے نا اسے بولے بھائی ٹھیک ہے میں قرآن و سنت ہی کو مانتا ہوں مگر قرآن و سنت کی وہ تشریح جو ان مجتہی دین نے کی ہے اس کو مانوں گا جو پندروی صدی کے محلوی کر رہے ہیں تشریح میں اس کو بولو نہیں چاہے وہ سعودی ہو لوگ کہتے ہیں سعودی عرب میں آٹھ رکتیں ہر جگہ ہو رہی ہیں سعودی عرب میں آج ہو رہی ہیں سو سال پہلے کے سعودی عرب میں آٹھ رکتیں کہیں بھی نہیں ہوتی تھی تو یہ کوئی سعودیوں کا کلمہ تھوڑی ہم نے پڑھا ہے کہ جو سعودی عرب میں تو بہت سے لوگوں کی داڑیاں نہیں ہوتی تو کیا مطلب داڑی کا انکار کر دو گئے آپ تو ہم نے فالو کرنا ہے امام مالک کو امام احمد بن حمل کو امام شافی کو یہ بڑے بڑے محدثین تھے مشتہدین تھے خلفاء راشدین کو خلفاء راشدین کے دور میں کوئی ایک روایت دکھا دو آٹھ رکتوں والی کوئی ایک روایت ہاں جو حضرت عمر سے محتمی منقول ہے اس کا جواب میں نے دے دیا اس کے علاوہ کہیں دکھا دو کہ بسرہ میں کوفہ میں دمش میں صحابہ تابعین کے دور میں رمضان میں آٹھ رکتوں سے جماعت سے نماز کسی نے پڑھی ہو تو نہیں ہے کچھ بھی اس میں تو اس لیے جو طریقہ صدیوں سے تواتر کے ساتھ چلا رہا ہے وہ کتنی رکتوں کا ہے بیس رکتوں کا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے تو دوسرا کام آپ نے خاندانی کیا کرنا ہے ترابی پابندی سے پڑھنے سمجھ میں آرہی ہے بات تو یہ دو کام فیلحال کریں کچھ پیکج اگلے جمعے میں انشاءاللہ بیان کریں گے تو اسی سے انشاءاللہ اللہ کی محبت کی چنگاری آپ کے دل میں پیدا ہوگی اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے جزاکاللہ